اگلے پڑاو کی طرف چلتے ہیں سوامی جی دیکھئے بہت سارا یوگا بحیاس آپ نے کروا دیا کینسر سے جنگ کیسے لڑنی ہے بلکہ اس کو خود تک پہنچنے سے روکنا کیسے یہ بھی آپ نے بتا دیا سوالوں کے جواب دے دیئے لائے ایک جمپل کے ساتھ بتا دیا جی 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 تو اب یوگا بحیاس پرانا ایام تو روزانہ کرنا ہی کرنا ہے سب کو لیکن ایک خاص نسخہ بھی آپ آج بتانے والے ہیں جو کینسر جیسی بیماری کو دور رکھے گا جس کی وجہ سے شریر میں کینسر کے انٹری نہیں ہوگی اب ذرا وہ بھی بنا کے دکھا دیجئے اور آپ تیاری کریں اور تب تک میں کل کے کارکم کے بارے میں بتا دیتا ہوں تو ہاری سیزن میں کیسے دور ہوگی انڈائیجیشن کی ٹینشن قبض ایسیڈی ٹی کھٹی ڈکار کس یوگ سے پائیں قبض سے نجات پیٹ کی بیماری کا پورا ندان یوگ گروہ سوامی رامدیو کریں گے یوگ ایک سمادھان کل صبح ٹھیک سات بچ کر چھپن منٹ پر سوامی جی اب جو پنچامریت آپ بنا رہے ہیں ذرا بتائی کیسے بن رہا ہے وہ یہ جو ہے نا گھر میں ہی گملے کے اندر ہی یا آپ یہ ویٹ گراس ایسے لگا سکتے ہیں یہ ویٹ گراس جو ہے ایک سات گملوں میں لگا لیں ابھی تو نوراتر بھی آنے والے ہیں نوراتر میں بھی لوگ لگاتے ہیں پھر یہ الیویرہ کا پلپ لے کر کے اس کو الیویرہ کا پلپ تو آولہ، الیویرہ، گلوئی، تلسی، نیم، حلدی ان سب کو ایک ساتھ ہم ڈال دیتے ہیں ایسے اور یہ پھر بہت جبردست تیار ہو جاتا ہے اس میں تھوڑا سا یہ نیم بھی ڈال دیا پھر اسی کے اندر یہ تلسی ڈال دی اسی کے اندر یہ گلوئی فریش اور اسی میں یہ حلدی ڈال دی اب اسی میں آملہ بھی، اب یہ آملہ فریش ہی آ رہا ہے یہ سب ڈال دیا اور اس کا جوس بنا کر کے جب پی لیتے ہیں نا تو عدبت کام کرتا ہے پھر انکوری تھی کھائیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنا کر کے ہم بڑی بڑی چیزوں سے بچ سکتے ہیں یہ دھرتی کی سنجیونی ہے یہ رامبان برمہ سر ہے کینسر کے روگیوں کے لیے تو یہ سب لوگ صبح اٹھ کر کے پیا کریں گودھن ارک بھی پی لیں اور جن کا پیٹ بہت خراب رہتا ہے جیرہ دھنیا میتھی سوف کا پانی پی لیں جن کو جلن رہتی ہے وہ جو کا بھی پانی پی لیں جو کا آٹا بھی کھا لیں اور یہ انکوریت بھی کھا لیں باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن بہت مہتو پون ہے اب یہ اس نے خوب کھایا اور گئیہ میاں کو بھی کھلا دیتے ہیں پھر کل دوبارہ ملیں گے بہت بہت دھنیوازی